السلام علیکم میں تمام دوستوں سے مخاطب ہوں جن کے دل میں دردے دل ہے دردے دل سے مراد یہ ہے کہ عید کی ایک خاص موقع کے اوپر جہاں پر وہ اپنے بچوں کی خوشیاں منا رہے ہیں وہاں پر ان کی توجہ اس طرح مفضول کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بچے جو خریب گھر کے بچے ہیں اور وہ محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہیں یعنی محنت کرنے والے بچے مشقت کرنے والے بچے چائر لیبر بچے ان بچوں کو عید کے خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے الجلیل فانڈیشن کی طرف سے ان بچوں کے لیے عید گفٹ دینے کا پروگرام بنایا گیا ہے ہم سترہ رمضان سے لے کے آن وڈ عید کے قریب تک ان غریب مستق گھروں کے بچوں کے لیے جو گھروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں ان بچوں کے لیے عید گفٹ دینے کا پروگرام بنایا ہے اس سلسلے میں ہم نے چالیس گھروں کا ایک گروپ سے تعلق رکھنے والے بچوں کے لیے عید گفٹ تیار کر رہے ہیں ان عید گفٹ کے اندر مختلف چیزیں ہوں گی ان کی نیڈ کے بطابق میری آپ دوستوں سے یہ اپیل ہے کہ ان بچوں کی ان گفٹ کی جو تعداد ہے وہ تو ہم نے محدود رکھی ہے لیکن اگر آپ کا تعاون جاری رہے تو ہم اس تعداد کو بڑھا بھی سکتے ہیں فی الحال ہم نے چالیس بچوں یعنی چالیس گھروں کے بچوں کے انتخاب کے لیے جو گفٹ تیار کرنے ہیں اس کی مالی ہے تقریباً پچیس سو روپے کے اندر وہ گفٹ ہم کوشش کریں گے دو ہزار پچیس سو کے اندر ہوں تو سمپل ہم نے ایک لاکھ روپے کے گفٹ دینے کا ارادہ کیا ہے لیکن اگر تعاون زیادہ ہوا تو یہ اور بھی بڑھایا جا سکتا ہے تو یہ اخصوصی ویڈیو پیغام میرا ان دوستوں کے لیے ہے جو منتخب کیے گئے ہیں اس اپیل کے لیے تو آپ اس سلسلے میں جتنی بھی آپ توفیق سمجھتے ہیں چاہے آپ نے فترانے کے رقم سے چاہے گفٹ کی صورت میں چاہے جو بھی آپ جس طرح بھی چیارٹی کرنا چاہیں الجلیل فانڈیشن اس حوالے سے ایک پرگرام رتب کر رہی ہے ہم ان بچوں کے گھروں کے جو بڑے ہیں ان کے والدین کے شناتی کارڈ کا ریکارڈ بھی رکھیں گے اور جو پیسے دینے والے یا گفٹ دینے والے ضروری نہیں کہ آپ امانٹ کی شکل میں دیں آپ کوئی بھی گفٹ بچوں کے لیے دے سکتے ہیں ان بچوں کو یہ عید کے تحائف دینے کے لیے آپ کے تامن کا منتظر رہوں گا الجلیل فانڈیشن سماجی خدمت کا ایک وہ ادارہ ہے جو کئی سالوں سے یہ اپنی خدمات سال انجام دے رہا ہے اس سال عید کے موقع پر آپ کے تعاون کے لیے منتظر ہوں تو